مام سری واہ گروہ صاحب جی پانچہ سنگ تب سنگن اٹھائے جیسے وقت نباب کپور سنگ جی نے خالصے نوے بچن کہے کہ خالصہ جی اپنے جھکریہ کھان دیکھ لو کجھ بھی منگنا نہیں کیونکہ خالصہ مالک ہے کہ جھکریہ کھان ایک پکھاری ہے خالصہ لاہور تے کبجہ کرے گا نشان صاحب تلاوے گا کہ اپنے آپ ہی سارے پین خالصے دے ہو جانگے کہ جھکریہ کھان انہوں جڑا دوکھ لگا ہے اوہ دا مرنا نسٹت ہے پائیس بیک سنگ جی کہن دے خالصہ جی جھکریہ کھان پاپی ہے مارے کام کی تے ہن پر گرو گرنگ صاحب دی دے شرن خالصے دے شرن ویچ آیا ہے تجڑا گرو گرنگ صاحب دی دے بانی دے آس رکھے خالصے دے شرن ویچ آ جاوے انہوں خالی دے بوڑنا چاہی دا پاوے کوئی بھی پاپی ہوئے تے پاوے کا خالصے دا بہت بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہوئے اس کر کے خالصہ جی کوئی نہ کوئی تے خالصہ نو کرنا ہی چاہی دا ہے کیونکہ جڑا منوکہ بانی دے مشواش رکھ دا ہے بانی نو مڑ دا ہے بانی نو جیندہ ہے بانی بودا جیم نو اچھا کر دن دی ہے کیونکہ بانی منوکہ دے اندر نو سوار دن دی ہے بانی منوکہ دا بدار کر دی ہے اسے کر کے تے ساتھ گروہ نے ایک بانی میں جو بچن بھی کیا ہے کیونکہ جو سارے منے پاچھ داڑ کر لگیں سارے ہیلے و سیلے تیرے ختم ہو جان ساریاں آساں تیریاں لے جان تا پھر دنیا دے اکو آس گئے او آس ہے کیبل گروہ پرماتمہ گروہ گرنگ صاحب گروہ گرنگ صاحب جیدی شرن وچ آ جائیں گروہ تیری لاج رکھے گا تا گروہ اردن پاشا دے بچن بھی اپا پڑھ دے ہاں ٹوٹی راگ دے وچہ ساتھ گروہ آئیو سرن توہاری ملائے سوخ نام ارسو با چتہ لاہے ہماری ساتھ گروہ جی کہیں دے ساتھ گروہ تیری شرن دے وچ آیا ہاں تا تیری شرن دے وچ آیا ہویا نام دی دات مل جاوے نام دی دات مل دے لالا چنتا دور ہوندی ہے آتے چنتا دور ہوندے لالا سوخ ملدا ہے تے وہو سوخ ہی میرے والدے شوبہ ہے ساتھ گروہ دیری شرن وچ آیا داتا ملدیا آنا تے پائیس بیک سے دی کے دے خالصہ دی اور جگریہ کھانے گروہ دا آسنا لیا ہے خالصے دی شرن چا آیا ہے تے انو موڑنا نی جائی دا تے نباب کپور سے دی کے دے جے یہ گال گا ہے تا آپا عوضہ بھی حال کر دنے ہاں کیونکہ آپا خالصے دے بردنو پشاننا ہے گروہ دے بردنو پشاننا ہے گروہ دے بچنا نی لاج رکھنی ہے جے جگریہ کھان آیا ہے تا عوضہ حال بھی کیتا جاوے گا پر حال ایتا ہوئے گا جو پائی تاروں سے منی دے بچنا ہاں ہوئی مطال رہنگے جگریہ کھان پائی تاروں سے منی جتی دے اگے لاکے ہی جاوے گا انو دوک ہوئے گا دوک جڑا لگا وہ دور ہوئے گا پر موت انی جڑی نشت ہوئے گی اے جڑا فیصلہ کیتا گیا تا نباب کپور سے منی نے پانچ سنگتا بسنگن اٹھائے پائی نباب کپور سے منی سنگر ہیں انہیں پانچ سکھا نو اٹھائیا پاک کی پنجا پیاریا نو حکم کیتا ہے دے حکم کر کے پنجا پیاریا نو کیا ہے خالصہ جی پر ماتمہ روک ہوکے ارداس کرو پر ماتمہ دے جرنا دے ویچا کے جگریہ خان دا دوک جرور دور ہوئے گا موت نشت روئے گا دے پائی داروں سے دے بچر جرور پا ڈال رہنا ام کہہ دئی ارداس کرائے ام کہہ دئی ارداس کرائے ایتا دے بچر نباب کپور سے منی جنہ پنجا پیاریا نو کیے پنجا سکھا نو کیے دے پنجا سکھا نو کیے گے جگریہ خان دے واسدے پنجا سکھا نو پھر ارداس کرتی تارو سکھ کی جوتن ساتھ تارو سکھ کی جوتن ساتھ پھر اے پنجا سکھا نو ارداس کرتی پر ماتمہ تیری جرنا دے ویچ ارداس لے پنجا سکھا دے ارداس نو پروان کرنا جگریہ خان جو تیرا ساجیا ہویا خالصہ او دا دشمن بڑیا ہویا ہے انو بات نو دا پشاک دا بان پیا گیا ہے پر انو خالصے دی شرن لئی گئے تیری شرن لئی گئے تیری شرن ویچ آیا ہویا کوئی خالی نہیں بڑیا تے او دی لائے ہوئے دی لاج رکھی او دے پشاک دا بان جرور ٹوٹے پر نال ساتھ گروہ پر ماتمہ نے تارو سکھ کی جوتن ساتھ او دا پشاک دا بان ٹوٹے دے جرور ہے پا ٹوٹے پاہی تارو سکھ دی جوتن دے نال کیونکہ پاہی تارو سکھ نے بچن کیسن تیرو جوتن دے اکیلا کے کھانا گا جوتیاں میرے سیر ویچ نہیں جوتیاں تیرے سکھ دے ویچ مچن گیا تا پنجاب پیاریاں نے ارداس کیتی تارو سکھ کی جوتن ساتھ پاہی تارو سکھ دی جوتن دے نال کو دے پشاک دا بان دور ہوئے نباب 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 سکھ کے ہاتھ جدو اے ارداس کیتی تب نباب کبور سنگ جی کہن دے گانا کی جگریہ کھانو کہنا کی جڑی جوتی آوے گی انہوں سکھ دے ہاتھ لواگے اپنے مستے دے کھتے لاوے مڑ کے ادھے سر دے ویچ ہو جوتیاں ماریاں جانا چھٹے پشاک نباب سکھ ہوئے چھٹے پشاک نباب سکھ ہوئے اس طریقے دے نال پاہی تارو سکھ دی جوتی دی رمضہ پشاک چھوڑتے جاوے گا انہوں سوکھ ملے گا پھر مرے تارو سکھ آکے سوئے تے پھر تارو سکھ دے اگے جوتیاں دے اگے لگتا ہویا جگریہ کھان بار جاوے گا تارو سکھ کی آگیاں پاؤو تے نال پھر خال سکھ نے ایک مطر بھول کہہ دیتا ہے سپائی سبیگ سکھ جی نو کہ سپائی سبیگ سکھ جی خال سکھ نے اداسہ ضرور کیتا ہے خال سکھ نے پرمانگی ضرور دیتی ہے پر ایدے باز نے بتا دو پھائی تارو سکھ نے تو ایک ورے پوچھنا پاوے گا کہ خال سکھ نے آ فیصلہ کیتا ہے اس فیصلے نو منیا جاوے جا نا منیا جاوے اس چیز بارے بھی پھائی تارو سکھ منو ضرور پوچھیا جاوے تارو سکھ کی آگیاں پاؤو جے پھائی تارو سکھ نے آگیاں کرنگے تاہی جھکریہ کانے سرچ جوتیاں وجنگیاں جے تارو سکھ نے آگیاں نہ کرنگے تاہی جتیاں تاہی تارو سکھ نے آگیاں کرنگے تاہی جھکریہ کانے سرچ جوتی شہائی جاوے تارو سکھ کی آگیاں باج اگیاں تو پاؤ کی آگیاں تو بنا پائے تارو سکھ نے آگیاں تو بنا ایک کارج نہیں ہوئے گا کرو نا کچھو نوا پیک آج کرو نا کچھو نوا پیک آج کوئی کام نوا پیک آج کرنا ہوئے او دے باستے بھی جڑا وہ آگیاں تارو سکھ تو لیڑی ہوئے گی کر بچن کھاتر جوکیو کر بچن کھاتر جوکیو کیونکہ خالصے نے گرو دے بچنا دے کھاتر گرو دے بچنا دے پیرا زندیاں ہویا اس جڑا ای جڑا فیصلہ گرمتہ خالصے نے ارداسہ سو دیا ہے تارو سکھ کو یوں کہہ دیو تارو سکھ کو جوں کہہ دیو دیو جدو ساری گال نواب نے پائیس بیگ سے میں جنو کہہ دیتی تا پائیس بیگ سے میری پھر ساری گال نو اپنے پول لیکن چاہو تو لکھا کی پھر پائی تارو سکھ میری دے کھول آئی گا نا تے آکے نمز کار کی تی ہے پائیس بیگ سے میری نے تے پھتے بنا کے کہتے ہیں پائی تارو سکھ جی آ خالصے نے گرمتہ کیتا ہے چکریہ خانے واسدے چکریہ خانے پشابتہ بند دور ہو جاوے خالصے نے ارداسہ کیتا ہے پر نال خالصے نے ایک ہدیاد کیتی ہے کہ یہ جڑا گرمتہ پاس ہوئے گا وہ جو ہی جے پائی تارو سکھ جی آگیا کرنگی تے پائی تارو سکھ جی تُسی ایس ٹی لی آگیا کردو تارو سکھ کو جو کہہ دیو ساری گل آگئی نماز پائی سبیگ سے جی نے پائی تارو سکھ جی نو کہہ دیتی سبیگ سنگ با کرنش کری سبیگ سنگ با کرنش کری تا ساری گل کرتو پہلا پائی سبیگ سنگ جی نے نفس کار کیتی ہے پائی تارو سکھ جی نو فتح بلائی ہے چلیو بچن لے سر پر تاری چلیو بچن لے سر پر تاری سبیگ سنگ دی ساری بچن لے کے خال سے دے بچن نو سر تے رکھ دیا ہویا ستکار دے نار پائی تارو سنگ دی کول پہنچی آنا چلی گا پائی سبیگ سنگ خل سے بچن لے پہنچی آ جی لہور دے تکartzی دے پائی تارو سنگ لے پہنچی آنا پرت میں تارو سنگ پہ جا کہیں سب اگل پور پائی تارو سنگ دیدے کھل جا کے پائی سبیغ سنگ نے ساری دی ساری گال کہہ دیتی انہوں سارا کچھ خال سے لاکیا ہویا داس دیتا چو پائی سبیغ سنگ تے سنگ سن لئی پائی سبیغ سنگ دیدے کھئی ہوئی گال پائی تارو سنگ نے ساری سن لئی نام خال سے سن کو نشکئی جد انہوں بائی سبیغ سنگ دیتا پائی تارو سنگ نے کھال سے لاکھ سے نہ جنگ سنے کھال سے نہ فیصلہ سنیا خال سے نہ نام سنیا پائی تارو سنگ نے ستکار دیرا کھال سے نہ سکار کی تی خال سے پر سب دے قربان دے پائی تاری سنگی کے اندر پائی سبیگ سنگی خال سے واسدے میں اپنی دے اپنا شریف قربان کرنا واسدے کیا رہا خال سے واسدے کلہ کھوپ رہی نہیں میں اپنے ہاتھ اپنے پیر اپنیاں اکھا اپنے کان پاکی شریف دا ریک ادرا قربان کرنا واسدے تیار میں ساری دا سارا سریر ہی خال سے تو واقع واسدے میں تیار گا کلہ کھال سے کرن کران کیونکہ کھال سے دے بیچ ساری کھلا گئے خال سے پر پور گئے خال سے جب پوری سمرتہ ہے دے خال سے کچھ بھی کر سکتا ہے سمبون خال سے آگیا نہیں سمبون خال سے آگیا نہیں دے پاہی تارو سے دے سارے خال سے نیدے ایک حکم دیتا ہے سربتر خال سے نیدے ایک حکم دیتا ہوئے تھا ایسو کون جو ناہی منائی وہ سیکھ ہی نہیں ہو سکتا خال سے دا گروہ دا جڑا سربتر خال سے دے حکم دی اولگنا کردہ ہوئے جڑا سربتر خال سے دے حکم دی پروان پرواننا کرے وہ سیکھ نہیں ہو سکتا پاہی تارو سے دے کہنے میں پنجا سکھانے والوں خال سے دے والوں کیتے ہوئے ہرے کو حکم دی پارنا کردہ ہوئے میں ایتا نہ نہیں کہ خال سے دے حکم دی اولگنا کردہ ہوئے پانچ سنگھن ارداس سو یاہے پانچ سنگھن ارداس جاگو جڑی پنجا سنگھا نے ارداس کیتی ہے وہ خود پرماتمہ نے ارداس کیتی ہے اہ تو مانیت دو طور درگائے وہ تو مانیت دو طور درگائے وہ دے ارداس پرماتمہ دے کردے بیچ پروان ہوتی ہے اہے خال سے کارن کرنے اہے خال سے کارن کرنے تو کی خال سے کجو بھی کر سکتے ہیں خال سے نظر بکلا سم راتtte ہوئے اب پانچ جی خال سے کی شرن ہے اب پاٹی خال سے کی شرن ہے پائی تاروں سے نہیں کہیں دی پائی سبیگ سنگھ جی میں دے خال سے دی شرن وہ چنگا میں دے خال سے دی کارجو چنگھن ایک صیب کہا پانچ دیں آن شان واتے Tooksam کو جو بھی کر سکتاہ راکھیں مارے خالصہ سوئے خالصہ پاہمے راکھ لبے خالصہ پاہمے مار رہے ہیں خالصہ نے مرتی گئے تباکی رنگر پائیس بے قسمتی میری آگیا دی میری آگیا لہے دی لوڑ کوئی نہیں جتھے خالصہ نے مور لا دیتی ہوئے جتھے خالصہ نے خیصلہ کر دیتا ہوئے وہ تھے خالصہ نے کر دی رہے جرین والا ایک سیوکنی کی اوقات ہے کہ خالصہ نے حکم دی ولگنا کردوے جے خالصہ نے فیصلہ کیتا ہے بنجا پیاریاں نے حکم کیتا ہے تا وہ حکم سرمت پروان کردہ ہے خالصہ نے رکھنا ہے جکریہ خانو خالصہ نے ہی مارنا ہے جکریہ خانو خالصہ مار سکتا ہے خالصہ جوا سکتا ہے تب میری آگیا لہے دی لوڑ کوئی نہیں میں خالصہ نے حکم دی پروان کردہا دوہرا سبیغ سنگ تر جا کہی ساب نواب کے پاس سبیغ سنگ تر جا کہی ساب نواب کے پاس پائی تارو سنگ جی نے ساری بار تعلاب ہوئی ساری گال بات کردی پائی سبیغ سنگ جی نے کہ آگیا لیکن خالصہ نے حکم نہ حکمہ دے مطابق پائی سبیغ سنگ نہار دربار دی جھکریہ خان دی کوئی پہنچیا ہے آتے خالصہ نے ریتا جا کے تھاتے بلائی ہے پاہوے اگیوں کسی نے بلائی جا نہیں بلائی پر سکھ نے بلائی ہے کیونکہ سکھ دا فرد ہی ایگ ہے کہ سب تو پہلا گروہ دی فتح نو بجایا جائے جہ دو پائی سبیغ سنگ جی پہنچے تے پہنچ کے جھکریہ خانج دو بیردہ ایک باری خوش ہو جاتا ہے کہ یہ جرور نڑا کوئی نہ کوئی چنگی گال لکھیں آیا ہے میری جس روک دا خان لکھیں آیا ہے تا جھکریہ خان پوچھتا ہے پائی سبیغ سنگ نو کی پائی سبیغ سنگ جی تسی خالصہ نے کھڑ گئی جی میری عرض کینڈی ہے خالصہ نے کی فیصلہ کیتا ہے تا پائی سبیغ سنگ نکے دے سبیغ سنگ تر جا کہی پائی سبیغ سنگ جا جا کہ ساری گل گئی سب نماغ کے پاس ساری گل نماغ دے پول جا کے داس دیتے جہبت سب ہوں خالصے کر دینی ارداس جہبت سب ہوں خالصے کر دینی ارداس پائی سبیغ سنگ جی کے دے جھکریہ خان تیری عرض لے کے میں خالصے دے پول گیا ہا تے جدا تو میری پیرہ نماغ ہاتھ لیا ہے تے منو ساری گل دسی گئے سارا دھوک دسیا ہے میں تیرے ملو جا کے اسے طریقے نہ خالصے نے اگے ارداس کیتی گئے خالصے نے چرنہ نماغ ہاتھ لیا ہے تے خالصے نماغ کلی کلی جا کے گل دس دیتی گئے تے خالصے نے پھر شرن آئے ہوئی نماغ رکھی گئے تے نماغ راستہ بیچ نہیں جاگ دیتا خالصے نے تے اپنے بردی پشان کر دیا ہویا تے علاج رکھی ہے کیونکہ خالصہ ارداس دی علاج رکھتا ہی رکھتا ہے گروہ بھی خالص گروہ بھی ارداس دی علاج رکھتا ہے تے خالصہ بھی در ارداس دی علاج رکھتا ہے تے ساتھکر جنہ بانی دے بیچہ سیکھنو اصل بیچ کیا ہی ایک ہے کہ منوک ارداس جنور کریا کر ہے اسے کر کے دے گروہ بانی دا بہتاد حصہ ارداس روح بھی چہی گئے آپا ایک بجل بھی پڑھ دے گا جیتا سموند ساگر نیر پریا تیتے اوپن ہمارے دیا کرو کشمیر کو پاوو ڈوب دے متھر تارے ای ارداس گئے جہاں آپا مانی دے بچ پڑھ دیا تو دا آکے ارداس ہماری جیو پینڈ سب تیرا کاؤ نانک سب تیری بڑی آئی کوئی ناو نہ جانا ہے میرا جہاں آپا ارداس کرتے ہیں تو دا آکے جہاں آپا ارداس کرتے ہیں بیٹھ تو دا بھور جے مکنا سر دکھا کہ دکھا دے نام سمتوکیا اترہ مان کی پوکا جہاں آپا کرپا دی کرپا واسدہ پشمد پڑھ دے ہیں تے کرپا بھی اصل ویج ارداس ہی ہے پر ماتمہ دے اگے کہ ساتھ گروہ کرن پاکی بہتاد حصہ ساتھ گروہ نیدہ بانی دے ویچ ارداس نوم ویچے ہی ہے تے ساتھ گروہ جنہیں منوکنوں سے کھنوں کیا ہویا ہے کہ جدو پتے پوجھنا چلے پھر ارداس جنور کری کیونکہ ارداس تے پرپاہتما نے کر دی وچ چل دی ہے پر ارد شرط اے ہے کہ ارداس کرنی اکھنا دی نہ ہوئی ارداس کرنی بکاوی دی ہاتھ جھوڑ کر گلوتا نہ ہوئی ارداس اندر بیر بلتا دی ہوئے اندروں دلوں پاہمنا دی ارداس نکل دی ہوئی کیونکہ جڑی پاہمنا دی ارداس اوہ ارداس بلتی کدی نہ ہوئی جان کی ارداس نانت جھوڑ کو گھتکا پورن گلتاز کی پاہمنا دی کیتی ہوئی ارداس کدی کھانی نہیں جانگی تیپاہیس بیگ سے دی کیتی جکریہ کھان تھالسے نے پھر تیری ارداس پروان کیتا ہے تیری ارج نو پروان کیتا ہے جے بید سب ہوں خال سے کر دیتی ارداس تیری چو کر دی بلتی نو بیکھ دیا ہویا تیری خال سے دی شرن بچ آیا ہویا نو بیکھ دیا ہویا نے سربتر خال سے پنجا پیاریاں نے پھر ارداس کیتی گئے تی ارداس کر کے پھر ایک پیسلہ کیتا گئے چاپائی کہیں خال سے نباب سن لئی کہیں خال سے نباب سن لئی تا جدو نباب نو این گالے کہیں تا نباب کہتا کی ارداس کر کے خال سے نے فیصلہ کی کیتا ہے وہ فیصلہ بھی بنو سنا دیتا جاوی تیر پائیس بیکھ سے دی کہیں دے جے فیصلہ سننا گئے تا پھر سننا مرجی تیری گئے جے دوکھ تو نجات پونی گئے تا پھر خال سے نا فیصلہ چوپ کر کے مر لئی تا جے دوکھ دے ویٹ مرنا چمنا دوکھ نو سا آگنا چمنا تا غرق و مرجی تیری گئے جکریہ خانو پھر پائیس بیکھ سے دے جکریہ خان خال سے نے ارداس کرتی گئے کہ جے جکریہ خانے پشاگ دا بانتڑوڑا گئے موت تیری نشت گئے موت دے نو آوے گی ہی آوے گی پر فیصلہ ایک اتا ہے خال سے نے کہ جے پشاگ دے ویٹو دوکھ نو دور کرنا چمنا ہاں تا او دے وانتے جس مہا پرشدہ تو پائی تارو سے دا کھو پر اتروایا گئے اس مہا پرشدیاں جدیاں تیرے سردے ویٹو بجڑ گیا جے دو جدیاں خانو آتے تیاریاں تا خال سے دا بچن اٹھا لگا تیرا پشاگ دا بانے ضرور پٹے گا تا جے دو جدیاں خانو آتے تیار نہیں تا جے ارداس نو پروان دے کردا اسنو انہا بچنا دے علنگنا کردا تا وہاں تبیت چوپ کر کے دھوک سا غالی جاں نہ موت آونی ہے نہ دھوک تیرا دھول ہونا ہے پائی سبیگ سبجی کہتے آ جڑی خان سے نے ارداس کیتی ہے کہی خان سے نباب سن لئی پائی سبیگ سبجی نے او ارداس دسی کہ خان سے نے آ ارداس کیتی ہے تے جکریہ کھاں منتوم دا سکی میں جتی لے کی آواں تے جہناں لے کی آواں کیونکہ جے تے تے نو خال سے نے بچنا دے پروسہ گئے جے تو ساچ موچے ہی چکیاں واں تے اس دھوک تو نجات پونی چمنا واں تا پھر میں پائی تارو سبجو کو جا کے ستکارنا ڈتی لے امنا واں تے جے تو اس بگالوے چاپنی بیٹی سمجھتا واں کہ میں ایک نواب ہو کے سر میں چڈتیاں کھا واں تا پھر مردی تیری گئے پھر تے نو دھوک جڑا او لگا ہویا گئے تے او دھوک تیرا اندر پیدا جا رہا گئے ارام تے نو جڑا ملنی ریا تے نائے تے نو خال سے جتیاں تو بنا ملنا ہے اور مردی تیری گئے فیصلہ تیری حاضر دے بیچ گئے جی تے ارام چوننا واں پھر جتیاں کھاڑا تے جے دھوک چوننا واں تا پھر مردی تیری گئے او دھوک اگئی مل گیا واں کہیں خال سے نواب سن لئی خال سے دے کئی ہوئی گارنو نواب نے سن لیا تے بڑی سوچ بچار پشو کر فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں جتیاں کھاڑ واستے دیا رہاں کیونکہ دھوک ایڈا پاری گئے نہ دھوک ایڈا جیڑ دندہ گئے تے نہ دھوک ہمارنے دندہ گئے تے پھر کہ میں پائیس بیگ سے مجھے جتی لئے امدے کھانا کہ میں اُدھے چکریہ کھانے سیر میں چباجدیاں کھانا تے کہ میں جتیاں کھانتا ہویا جکریہ کھان پر مرتا گئے اوہ وچارہ پاکا دے دوانا جی کرانگی ایڈیاں بینتیاں پروان کرنیاں وچارہ کردیاں بینت گلتیاں ہویاں نے گروہ تے سنگت بکشن ہارا ہے بکش لڑا واہی پردی کا خالصہ واہی پردی کی فتح